اسلام علیکم آج کا میں پروسیڈنگز کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ آج جج نے دس دن کی عمران خان اور بشرا بی بی کو ریمانڈ دے دی ہے اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی صرف اس ریمانڈ کی وجہ سے جیل کے اندر ہیں ان کے اوپر اور کوئی کیس نہیں ہے القادر کا کیس کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں لیکن اس وقت جو جیل ان قید کاٹ رہے ہیں وہ نیب کے جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے جیل میں اور جو یہ کیس فائل کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو میں بتا دوں میں لائر نہیں ہوں لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں نہ یہ لیگل یہ اللیگل ہے نہ ہماری کانسٹیوشن اس کی اجازت دیتی ہے نہ نیب کا لائر اجازت دیتے کہ ایک کیس جس میں کنوکشن ہو گئی ہے آپ دوبارہ اسی کیس کے اوپر دوبارہ پروسیڈنگز شروع کر دیں اور ان کو نیب کے اندر ڈال دیں یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے یہ سرہ سر اللیگل کام کر رہے ہیں ان کے اوپر تو جن جو لوگ یہ کیس بنا رہے ہیں جیل میں اصل میں ان کو ہونا چاہیے اور یہ جو اس وقت دس دن کا ریمان دی ہے یہ انہوں نے اس لیے دیا ہے ہم سوروں کو پتہ ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ تب تک الکادر کو تیار کر کے اس کے اوپر کنوکشن کر دیں گے تو دس دن کے لیے اس کا ریمانڈ ہے اس کے بعد الکادر میں کنوکشن ہو جائے گی اس کے بعد ججز جو ہیں ہائی کورٹ کے وہ تو ماشاءاللہ چھٹی پہ چلے جائیں گے پوری آگسٹ وہ سبتمبر میں آئیں گے تو جب یہ کنوکشن دیں گے الکادر کے اوپر تو جب آپ پیٹیشن فائل کریں گے ہائی کورٹ میں وہ جا کے کہیں سبتمبر میں کریں گے تو ان کا جو سسٹم یہ ہے کہ دو تین مہینے اس کے اوپر گسیٹو اگر یہ آپ کو جو ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ امران خان نکلنے لگے ہیں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس وقت یہ الیگل کیسز کے اوپر آگئے ہیں ان کا خیال نہیں تھا کہ امران خان اپنے کیسز کا سامنا کریں گے اب یہ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں کیسز وہ چاہ رہے ہیں کہ امران خان کوئی ڈیل کرے میں یہ ہی بتانا چاہتے ہیں امران خان ڈیل نہیں کریں گے اور یہ امران خان کو جیل سے نہیں نکالیں گے اگر یہ انہوں نے اس کے اوپر پرسیڈ کیا یہ والا جو انہوں نے ابھی نیب ریفرنس آیا ہم یہاں آپ کے پاس آ کر یہاں بیٹھ جائیں گے ہم یہاں بیٹھے رہیں گے کیونکہ یہ الیگل ہے امران خان نے لیگل ہی اپنے سارے کیسز کا سامنا کیا ہے اگر وہ لیگل ہی سامنا کر سکتے ہیں اب آپ ناجائز الیگل انکانسٹیوشنل کیسز کرنا شروع ہو گئے ان کے اوپر سارے لائز کو یہ پتہ ہے سارے لائز ہمیں بتا چکے ہیں اگر آپ نے پوچھنا ہو اس کی ڈیٹیلز یہ لاؤ کیا کہتا ہے نیب کا لاؤ کیا کہتا ہے ہماری کانسٹیوشن کیا کہتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈبل جیپٹی ہمارے لاؤ کے مطابقے ڈبل جیپٹی ہے دوبارہ آپ اسی کیس میں سزار نہیں دے سکتے تو اگر ان کا خیال ہے کہ ہم اب رام سے بیٹھیں گے ہم نے ایک سال سے عمران خان کے کیسز کا عمران خان بھی سامنا کر رہے اور ہم نے آج تک ججز پہ بھی اعتماد کیا لیکن یہ ججز کے سامنے نہیں ہو رہا یہ ہو رہا ہے نیب سے نیب کو کون کر رہے یہ حکومت کر رہی ہے یہ آپ کی شباز شریف کی حکومت کر رہی ہے اور ان کو یہ بتا دیں لائیں ذرا اپنے الیگل توفے اور گاڑیاں جو انہوں نے اٹھائی ہیں جو انہوں نے یہ کیا توشہ خانہ سے لی ہیں بغیر پیمنٹ کے یا پتہ نہیں لاکھ یا دو لاکھ یا کتنے چھ لاکھ دے کے جو کہ لیگل ہی نہیں ہے جو اجازت ہی نہیں ہے لاؤ کے مطابق ہے آپ گاڑیاں لے سکتے ہیں اور مریم نواز نے خود اپنے مو سے کہہ کہ وہ جس گاڑی میں پھرتی تھی انہوں نے تو ڈینائے کر دیا کہتی مجھے اجازت ہے لینے کی وہاں پہ یہ کھلے بیٹھے ہیں اور عمران خان کو جیل کے اندر ڈال دی ہے ایسی چیز کے لیے جس کے لیے کوٹ نے ان کو ان کے اوپر سے یہ کنوکشن سسپینڈ کر دی تھی تو اس لیے میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ان الیگل کاموں کے سامنے ہم سب کو کھڑے ہونا پڑے گا کیونکہ یہ اب ناجائز بات کر رہے ہیں اور یہ بالکل لاو کے خلاف ہے اور اگر الیگل جو کر رہے ہیں جیل میں ان کو جانا چاہیے چل رہی ہیں لیکن اس وقت جو جیل ان قید کاٹ رہے ہیں وہ نیب کے جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے جیل میں اور جو یہ کیس فائل کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو میں بتا دوں میں لاوئر نہیں ہوں لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں نہ یہ لیگل یہ الیگل ہے نہ ہماری کونسٹیوشنس کی اجازت دیتی ہے نہ نیب کا لاو اجازت دیتے کہ ایک کیس جس میں کنوکشن ہو گئی ہے آپ دوبارہ اسی کیس کے اوپر دوبارہ پروسیڈنگ شروع کر دیں اور ان کو نیب کے اندر ڈال دیں یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے یہ سرہ سر الیگل کام کر رہے ہیں ان کے اوپر تو جن جو لوگ یہ کیس بنا رہے ہیں جیل میں اصل میں ان کو ہونا چاہیے اور یہ جو اس وقت دس دن کا ریمان دی ہے یہ انہوں نے اس لئے دی ہے ہم سوروں کو پتہ ہے وہ اس لئے دی ہے کہ تب تک الکادر کو تیار کر کے اس کے اوپر کنوکشن کر دیں گے تو دس دن کے لیے اس کا ریمانڈ ہے اس کے بعد الکادر میں کنوکشن ہو جائے گی اس کے بعد ججز جو ہیں ہائی کورٹ کے وہ تو ماشاءاللہ چھٹی پہ چلے جائیں گے پوری آگسٹ وہ سبتمبر میں آئیں گے تو جب یہ کنوکشن دیں گے الکادر کے اوپر تو جب آپ پیٹیشن فائل کریں گے ہائی کورٹ میں وہ جا کے کہ سبتمبر میں کریں گے تو ان کا جو سسٹم یہ ہے کہ دو تین مہینے اس کے اوپر گسیٹو اگر یہ آپ کو جو ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ امران خان نکلنے لگے ہیں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس وقت یہ الیگل کیسز کے اوپر آگئے ہیں ان کا خیال نہیں تھا کہ امران خان اپنے کیسز کا سامنا کریں گے اب یہ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں کیسز وہ چاہ رہے ہیں کہ امران خان کوئی ڈیل کرے میں یہی بتانا چاہتی ہے امران خان ڈیل نہیں کریں گے اور یہ امران خان کو جیل سے نہیں نکالیں گے اگر یہ انہوں نے اس کے اوپر پرسیڈ کیا یہ والا جو انہوں نے ابھی نیب ریفرنس آیا ہے ہم یہاں آپ کے پاس آ کر یہاں بیٹھ جائیں گے ہم یہاں بیٹھے رہیں گے کیونکہ یہ امران خان نے لیگل ہی اپنے سارے کیسز کا سامنا کیا ہے اگر وہ لیگل ہی سامنا کر سکتے ہیں اب آپ ناجائز الیگل انکانسٹیوشنل کیسز کرنا شروع ہو گئے ان کے اوپر سارے لائز کو یہ پتہ ہے سارے لائز ہمیں بتا چکے ہیں اگر آپ نے پوچھنا ہو اس کی ڈیٹیلز یہ لائز کیا کہتا ہے نیب کا لوگ کیا کہتا ہے ہماری کانسٹیوشن کیا کہتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈبل جیپٹی ہماری لوگ کے مطابق ڈبل جیپٹی یا دوبارہ آپ اسی کیس میں سزار نہیں دے سکتے تو اگر ان کا خیال ہے کہ ہم اب رام سے بیٹھیں گے ہم نے ایک سال سے امران خان کے کیسز کا امران خان بھی سامنا کر رہے اور ہم نے آج تک ججز پہ بھی اعتماد کی ہے لیکن یہ ججز کے سامنے نہیں ہو رہا یہ ہو رہا ہے نیب سے نیب کو کون کر رہے یہ حکومت کر رہی ہے یہ آپ کی شباز شریف کی حکومت کر رہی ہے اور ان کو یہ بتا دیں لائیں ذرا اپنے illegal توفے اور گاڑیاں جو انہوں نے اٹھائی ہیں جو انہوں نے یہ کیا توشہ خانہ سے لی ہیں بغیر پیمنٹ کے یا پتہ نہیں لاکھ یا دو لاکھ یا کتنے چھ لاکھ دے کے جو کہ legal ہی نہیں ہے جو اجازت ہی نہیں ہے لاکھ کے مطابق کہ آپ گاڑیاں لے سکتے ہیں اور مریم نواز نے خود اپنے مو سے کہا کہ وہ جس گاڑی میں پھرتی تھی انہوں نے تو deny کر دیا کہتی مجھے اجازت ہے لینے کی وہاں پہ یہ کھلے بیٹھے میں اور عمران خان کو جیل کے اندر ڈال دی ہے ایسی چیز کے لیے جس کے لیے کوٹ نے ان کو ان کے اوپر سے یہ conviction سسپینڈ کر دی تھی تو اس لیے سامنے ہم سب کو کھڑے ہونا پڑے گا کیونکہ یہ اب ناجائز بات کر رہے ہیں اور یہ بالکل law کے خلاف ہے اور اگر illegal جو کر رہے ہیں جیل میں ان کو جانا چاہیے مہروانی 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 مہروانی